بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں ناظرین آج کھیلا گیا بڑا میچ پاکستان ورسیز بنگلہ دیش اور بہت یومدہ پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے آج جس طریقے سے پاکستان نے پہلے ٹاوس تو ہار گیا کوئی بات نہیں لیکن اس طریقے سے آج پاکستان نے بالنگ لائن اپ کی بالنگ لائن اپ میں جب شہین شاہ فریزی اپنا پہلا آور کرنے آتے اور پہلے ہی آور میں ویکر ٹک آتے ہیں تو کمال کا ہے کمال کا سپیل آج دیکھنے ملا دیکھا ہے دیکھا جا رہا تھا کہ آج ہاری سروف نے بھی نئے بول سے بول کیا اور اس کے بعد محمد وسیم کو لگایا گیا آج ہمارے فاسٹ بولرز ایک بار پھر سے ریدم پکڑا ہے انہوں نے آج ہمارے فاسٹ بولرز نے شہین شاہ فریزی نے تین آؤٹ کیے محمد وسیم نے تین آؤٹ کیے اور ہاری سروف نے دو آؤٹ کے باقی دو سپینرز کے آؤٹ تھے لیکن جہاں تک دیکھا جا رہا پاکستان نے دو سو چار رنس پہ آج بنگلہ دیش کو روکا اور اتنے ہی امدہ طریقے سے آج بابر آزم کا کمبیک ہوا تھا بابر آزم کے کمبیک نے دیکھا جا رہا تھا کہ کیا شاید آج میں پرفارم کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ کافی دیر سے ان کی پرفارمس نہ بہت لو جا رہی تھی اور آج انہوں نے آتے کے ساتھ player of the match لے گئے ہیں یہ ایک نیا ہے اچھا چانس ہے پاکستان کے لیے شاید پاکستان نے شاید رائٹ ٹائم پہ پیک پکڑی ہے اللہ کرے رائٹ ٹائم پہ ہی پیک پکڑی ہو کیونکہ ہمیں سمی فائنل تک پہنچنا ہے اور ہم نے یہ کپ انشاءاللہ لے کر آنا اگر مگر کا کھیل تو جاری ہے اگر پاکستان آج یہ میچ جیتا اور کل کو جو میچز ہونے ہیں وہ اس کے بھی بارے میں میں بتاؤں گا کہ پاکستان اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر پانچوے نمبر پر آ چکا ہے اور چھٹے نمبر پر اگوانستان ہے اور ساتھوے نمبر پر سلنکا ہے اسے پیچھے دیکھے جائیں تو چوتھے نمبر پر اسٹریلیا کھڑا ہے اور تیسرے نمبر پر ہمارا نیو زی لینڈ کھڑا ہے ہماری ان دو ٹیموں سے بہت جنگ ہے جو بھی اگوانستان کا جو میچ اگر پڑھنا ہے اسٹریلیا کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اسٹریلیا ان سے ہار جائیں لیکن ہم اگوانستان کو بھی نہیں بھولیں گے اگر اگوانستان اپنے لاسٹ 3 میچز بھی جیتا ہے تو اگوانستان کا چانس ہے کالیفائی کرنے کا لیکن اگر اگوانستان صرف ایک میچ اگر وہ اسٹریلیا سے جیت جاتا ہے تو اٹومیٹک مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور ہم اٹومیٹکلی کالیفائی کر جائیں گے اگر ہم اپنے باقی جو ہمارے دو میچز رہ گئے ہیں وہ ہم جیت جاتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی جیتیں گے ہمارا پوائنٹس ٹیبل اب چھے پوائنٹس کے ساتھ پانچ میں نمبر پر آ چکا ہے لاسٹ ہمارا نیوزیلینڈ سے ایک میچ پڑا ہے اور انگلینڈ سے ایک میچ پڑا ہے اگر ہم یہ دو میچ جیتے ہیں تو ہمارے پوائنٹس ٹیبل میں دس پوائنٹس ہو جائیں گے اور جبکہ اگر یہاں پر اگر نیوزیلینڈ کو ہراتا ہے یاد رکھے گا نیوزیلینڈ کے آٹھ پوائنٹس ہیں اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر اگر اپنی نیوزیلینڈ تینوں کے تینوں میچ ہارتا ہے تو اوٹومیٹکلی ہمیں چانس مل جائے گا کہ ہم کالیفائی کر جائیں اگر نیوزیلینڈ ایک میچ بھی جیتتا ہے تو اس کے دس پوائنٹ ہو سکتے ہیں اور جہاں پہ پاکستان کا مقابلہ نیٹ فرن ریٹ پہ آ جائے گا جس طریقے سے آج مقابلہ کیا گیا پاکستان نے بتیس اوبر میں اپنا سکور چیس کیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اگر پاکستان اپنے دو مقابلے بھی اسی طریقے سے کھیلتا ہے تو پاکستان کا نیٹ فرن ریٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور پاکستان کالیفائی کر سکتا ہے سمی فائنل کے لیے جس کی دوڑ کی اگر مگر کی ریس ابھی بھی جاری ہے لیکن ہماری دعائیں ابھی بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں جب تک پاکستان ٹیم ہماری ہاتھوں یعنی اسی طریقے سے کھیلتی رہے گی اور پاکستان کی دعائیں اسی طریقے سے لگتی رہیں گی تو انشاءاللہ پاکستان یہ کب بھی ہمارے پاس لے کر آئے گا خیر آج بابر آزم کی تعریف کریں گے بابر آزم نے ایک اچھی کی لیکن بے شک وہ لمبا سکور نہیں کر پائے نو رنس پر آؤٹ ہو گئے کیچ دے بیٹھے چھکا ماننے گئے تھے لیکن خیر اس ٹیم تک پاکستان کا میچ کافی حد تک اندر آ گیا تھا تو وہ ایک نورمل روٹین تھی کہ ایسی شارٹ بھی لگائی جا سکتی تھی جہاں فخر زمان کی دیکھے جائیں کہ کافی ٹائم کے بعد ایشیا کپ میں فلو اپ گئے اور اس کے بعد انجرڈ رہے ہیں اور ورڈ کپ جیسی سٹارٹ ہوا انجری کا شکار تھے اور ان کی فارم بھی برقرار نہیں تھی لیکن آج ان کے بلے نے برپور ساتھ دیا ہے ان کا آج انہوں نے ساتھ چکے اور چار چوکوں کی مدد سے ایٹی ون رنس کی اننگ کے لیے اور کمال کی اننگ کے لیے آج تمام پلیئرز آج تمام پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں یا آل آف دی ورڈ ہوں ان سب پلیئرز نے فخر زمان کی تعریف کی ہے وہ کیوں کی ہے کہ آج ان کی ٹکنیک تھوڑی سی چینج تھی آج ان کا بیٹ پکڑنے کی اسٹرائیل بڑا اچھا تھا آج انہوں نے بوٹو آف دا ہینڈ بیٹ پکڑا ہے اور وہ شاٹ کو اپنی جو لے کے جا رہے تھے یار وہ جو ایک نائٹی نائن میٹر کا تسکین احمد کو چھکا لگا کمال کا چھکا تھا لیکن اسی کے ساتھ ہم جڑتے رہیں گے اور اگر ہم پاکستان کو جتوانا چاہتے ہیں تو ہمیں دعاوں کا بھی سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا اور ہمیں یہ بھی مزید دعا کرنی پڑے گی کہ جو ہمارے باقی جو ورڈ کپ کی ٹیم ہیں وہ جیسے نیوزی لینڈ ہے اسٹریلیا ہے ہمیں ان کے ہارنے سے بڑا مطلب ہے اللہ کریں یہ کوئی میچ ہاریں اور ہمارا بھی چانس بنیں اور انشاءاللہ ہم اسی امید کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہ لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ پاکستانی کرکٹ میں کیا ہوتا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو اگاہ کریں گے اور اس ورڈ کپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار